تو کیسے ہی آپ لوگ آج شیئر کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور آپ لوگ بہت بے سوری سے کلاس نیتھ کے ریزنٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہی بتاؤں گا کہ بیہار بورٹ کلاس نیتھ کے ریزنٹ کو کب جاری کر سکتا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بیہار بورٹ سے جلد ہوئی جو بھی خبر ہے سب سے پہلے میں آپ تک پہنچانے کوشش کرتا ہوں تو چلیں بات کر لیتے ہیے کہ کلاس نیتھ کا ریزنٹ کب جاری کیا جائے گا بیہار بورٹ نے تیس مارچ دوہزار انیس کو کلاس نیتھ کے ریزنٹ کو جاری کیا اور جس وقت یہ ریزنٹ جاری ہو رہا تھا اور اس سے پہلے کانفرنس رکھا گیا تھا تو بیہار بورٹ کی ادھکشہ آنند کشور نے یہ بات کہی تھی کہ کلاس نیتھ کی ریزنٹ کو بھی بہت جلد جاری کر دیا جائے گا اس کانفرنس میں یہ باتیں آنند کشور نے کہی تھی کہ پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے اور بہت جلد کلاس نیتھ کے بھی ریزنٹ کو جاری کر دیا جائے گا لیکن کلاسٹرل کے ریزلٹ کی ایک ہفتے بیٹھ گئے لیکن ابھی تک بیہاربورٹ کے طرف سے کوئی بھی یہ سوچنا نہیں دی گئی ہے کہ آخر کا ریزلٹ کم جاری کی جائے گا یا ریزلٹ کم جاری ہوگا بیہاربورٹ کے طرف سے ابھی تک کوئی بھی آفیسر بیان نہیں آیا ہے جیسے کہ کلاسٹرل کا ریزلٹ جاری ہوا تھا اس سے ایک پہلے بیہاربورٹ نے ایک پریس جاری کیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ کل یعنی کتیس مارچ دو ہزار ملیس کو بیہار بورڈ کلاسٹرل کے ریزل کو جاری کر دے گا لیکن میٹری کے لیے ابھی تک بیہار بورڈ کے طرف سے کوئی بھی آفیسیل بیان نہیں آیا ہے کہ بیہار بورڈ کب ریزل جاری کرے گا لیکن جو میڈیا ہے وہ اپنا ایک انمال لگا رہا ہے کہ پانس تاریخ کو دس تاریخ کو ریزل جاری کر دے گا لیکن ایک خبر یہ آ رہی ہے بیہار بورڈ کلاسٹرل کے ریزل کو پاندرہ تاریخ مطلب کہ پاندرہ اپریل کو جاری کرے گا تو آپ تھوڑا انتظار کر رہے ہیں اور یہ ستروں سے بتا چلا ہے جو بیہار بورڈ آفیس میں کام کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انمال ہی لگایا جارہا ہے کہ پاندرہ اپریل پاندرہ اپریل کو جیسے ریزل جاری کیا جائے گا تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں جیسے ہی بیہار بورڈ کے طرف سے کوئی آفیسر بیان آئے گا میں آپ تک پہنچانے کوسس کروں گا اور سب بچے یہ سستنس میں بنے ہوئے ہیں اسمنجس میں ہیں کہ آخر کار بیہار بورڈ اس کو کب ڈیٹ بتائے گا بیہار بورڈ کو ڈیٹ بتا دینی چاہیے چاہے وہ ایک دن بات جاری کرے یا دس دن بات جاری کرے یا پاند بات جاری کرے کم سے کم ڈیٹ بتا دینی چاہیے کیونکہ بچے لوگ ابھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں بہت زیادہ پریشان دیکھنے کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس لئے بیہار بورڈ کو ڈیٹ بتا دینی چاہے بیہار بورڈ کلاس دن کے ریزن کو کب جاری کرے گا ماں تاریخ کو یا دس تاریخ کو یا پندرہ تاریخ کو یہ بتا دینی چاہیے لیکن ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا ہے جیسے ہی بیہار بورڈ کے طرف سے کوئی آفیسر بیان آتا ہے میں آپ تک پہنچانے کوشس کروں گا اور اس سال لیکھ بک ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک